ہیلو ڈیل ایڈ اسٹوڈین کیسے ہیں آپ سبھی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ بیہار ڈیل ایڈ انٹرینٹس اگزام دو ہزار پچیس کے لیے فرم برنا چاہتے ہیں تو آپ کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے آپ کہاں سے تیاری کر پائیں گے دوسر سلسلے میں آج کیسے ویڈیو میں ویستار سے بات ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آجائے کہ بیہار ڈیل ایڈ انٹرینٹس اگزام دو ہزار پچیس کے لیے ہم تیاری کہاں سے کریں گے ہماری تیاری کس پرکار سے ہوگی کیسے ہوگی کیا اس کا جو لیبل رہے گا وہ کیا رہے گا اور ہمیں کیا کیا چیز کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو تیاری ہے وہ بہتر سے بہتر تیاری ہو پائے کیونکہ بیہار ڈیل ایڈ انٹرینٹس اگزام میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو گیا ہے اگر آپ کی تیاری اچھی تیرے نہیں ہو پائے گی تو پھر دکت ہو جائے گا آپ کو گورنمنٹ کالیج نہیں ملے گی تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں اور سمجھیں کی اس کی ٹائم ٹیبل کیا ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف اردو کے بارے بتاؤں گا یعنی بیہار ڈیل ایڈ انٹرینٹس اگزام دو ہزار پچیس میں اگر آپ لوگ اردو رکھنا چاہتے ہیں تو اردو کا جو ٹائم ٹیبل ہے اردو کا جو کلاس ہے وہ کیسے ہوگی اور اردو کی تیاری آپ کو کس پرکار سے کرایا جائے گا اس کے بارے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے لکر کے آخر تک دیکھیں اور جو بھی میں بتاؤں گا اس کو آپ فالو کریں گے اور اس کو آپ دماغ میں رکھیں گے تو دوستوں اردو کلاس کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ ڈی ایل ایڈ انٹرینس ایکزام دوہزار پچیس میں اردو اگر رکھیں گے تو اردو سے جو تیاری کریں گے تو اردو کا کیا کیا سیلیبس ہے اور اردو میں کون کون سے ٹاپک آپ کو پڑھنی پڑے گی تو نمبر ون میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اردو گرامر یعنی کہ اردو قواعد جو ہیں ان میں سے سوال آئیں گے اور یہ آپ کو تیاری کرنا بہت ہی ضروری ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیوز وغرہ یا پھر جو پیڈی ایف وغرہ پروائٹ کیا جائے گا اس کے بعد میں آپ کو تیاری کراؤں گا جنرل اردو کی یعنی عمومی جو اردو ہوتا ہے اس کے بعد میں تدریسی رجحانات اس پر بھی میں آپ کو کلاس کراؤں گا اس کے بعد میں جنرل نولیز یعنی کہ عام معلومات جو اردو میں جو ہوتے ہیں عام معلومات اس کے بعد میں قواعد پر مبنی معروضی سوالات اور جوابات یعنی کہ یہ جو قائدی پر جو بنے ہوئے جو سوال ہوتے ہیں اس پر آپ کو کلاس ملے گی درسی کتاب پر مبنی معروضی سوالات اس پر بھی کلاس ملے گی فن تعالیم و تدریس سے متعلق معروضی سوالات تو اردو میں بہت سارے ٹوپک پڑھنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے گرامر کے اندر میں بھی آپ جائیں گے تو بہت سارا روس میں بھی ٹوپک آتے ہیں تو اس کے اندر میں میں جانا نہیں چاہوں گا وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا ایک اور ویڈیو میں بناوں گا جسے میں آپ کو وشتار سے سمجھاؤں گا کہ اردو کے اندر میں کون کون سے اصل میں مطلب کی پڑھنے کا ہوتا ہے ہر ایک چیز تو میں سرسری اسے بتا دیا ہوں کہ موٹا موٹا طور پر کہ یہ جو میں بتایا کہ اردو گرامر جنرل اردو teaching aptitude عام معلومات مقاوائد مبنی مہارو جوی سوالات درسے کتاب مبنی مہارو جوی سوالات فن تعلیم متدریس سے متعلق سوالات تو ان کے اوپر میں جو کہ میں ویڈیوز وغیرہ بناوں گا اور آپ کو جو کہ پرویڈ کراؤں گا ٹھیک ہے کلاسے چلے گی اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ کلاس کب ہوتی ہے ہماری یوٹیوب چینل سے آپ کو اردو کی تیاری کرائی جائے گی تو ویڈیوز کب اپلوڈ ہوتی ہے اس کے کلاسے کب چلتی ہے ہم اسے جوائن کب کر پائیں گے تو دھیان دیجئے دوستوں کی یوٹیوب پر کلاس جو ہے آٹ بجے شروع ہو جاتی ہے اب آٹ بجے آ جائیں گے اور اسی سمیے میں پورا ویڈیو دیکھیں گے اور اسی سمیے میں میں اپڈیٹ رہتا ہوں یوٹیوب پر بھی اور اس کے بعد میں جب کلاس آپ چلے گی تو اس کے بعد میں مطلب ٹائمر لگا رہے گا تو اس کے بعد میں کوئی بھی پرشن ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ڈاؤٹ آ گیا تو اسی سمیے کومنٹ کر دیں گے تو اسی سمیے آپ کے سوالوں کا جواب جاتا ہے کوئی سمیے میں اکتیب رہتا ہوں تو آٹ بجے کلاس شروع ہو جاتی ہے پر تیک دین اور آپ لوگ آٹ بجے جوائن کر لیں گے اور یہ کلاس جو ہے فری آف کوشٹ دے گے کوئی بھی اس کا چارج نہیں رہے گا اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ کلاس تو ہم کر لیں گے تو کیا یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ اور بھی کچھ کرنا پڑے گا تو جی نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس کا تیاری کیسے کریں سوال یہاں پر اس کی تیاری ہم کیسے کریں تو دیکھئے اس کے لیے آپ ڈیلی یوٹیوب پر میرا کلاس کلاس کریں جو آٹھ بجے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپلوڈ ہوتی ہے ڈیلی ڈیونٹرینٹس اگزام دوزر پچیس کے لیے تو اس کلاس کو آپ دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں صرف اردو کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں آپ نورٹس بھی لے لیں بہت سارے بچوں نے نورٹس لیا ہے تو آپ نورٹس لے لیں گے تو نورٹس ونلی جو ہے کہ ابھی فیلحال 99 روپیز جو کی فیس رکھا گیا ہے نورٹس کا آپ اس کو لے لیں اس کے بعد میں اس نورٹس سے آپ تیاری کریں یہ آپ کا self study میں آپ کا جائے گا یہ خود آپ اس کو نورٹس سے جو کیا آپ تیاری کریں یہ نورٹس جو ہے وہ پریویس یہ کے کوشن کو ملا کر کے بنایا گیا ہے اس کے بعد میں آپ نورٹس جو لے لیں گے اس کے بعد میں آپ کے جو نمبر ہے اس کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا اور گروپ ابھی ایکٹیو نہیں ہے بلکہ ابھی گروپ جو ہے بند کیا ہوا ہے مطلب کہ صرف آپ کو جوائن کر لیا جائے گا اور اس کے بعد میں آسے ایک مہنے کے بعد میں اس گروپ میں بھی میں الگ سے پیڈی ایف بھیجا کروں گا اور جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پر اس کا جو پیڈی ایف ہے اس پیڈی ایف کو گروپ میں شیئر کر دیا کروں گا تو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند رہے گی اور پورے سال یعنی آپ کے ڈیلیڈ فرسٹ یر ڈیلیڈ سیکنڈ یر اگر آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو دونوں سال آپ کو جو ہے کہ فری آف کورش جو ہے کہ آپ ہم سے سوال ہو جاؤب کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ رہے گا تو اس کو کلیر لیا آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ بک لے لیں اب یہاں پر سوال بنتی ہے کہ ہم کون سا بک خرید ہیں ابھی آپ کو اسکین میں سو ہو رہا ہوگا کہ آپ کو جو بک ابھی دکھ رہا ہے اسی بک کو آپ مارکیر سے خرید لیں اور اس بک سے بھی تیار کر لیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلی کا ڈیلی میرا آٹ وزے جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی اس سے دیکھیں اس کی کلاس کو نہیں چھوڑیں بائی چنس اگر چھوڑ جاتا ہے تو بعد میں اس کو دیکھ لیں اس کے بعد نوٹس خرید لیں اس کے بعد بک لے لیں اور وارساک گروپ میں بھی جوائن ہو جائیں بہت ہی زیادہ آپ کو فائدے رہے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ویڈیوز جو ہے بنا چکا ہوں میں کم سے کم 80 ای 50 ویڈیو بن چکی ہے میں لگاتار اور آپ کو 3 مہنے سے ویڈیو پروائیڈ کرا رہا ہوں آپ لوگ اگر نہیں دیکھے ہیں پرتی ایک ویڈیو کو تو اس کا playlist میں بنا دوں گا آپ comment box میں جا کر چک کر لیں گے comment box میں سارے ویڈیو کو لنک مل جاگا اور اس کے ویڈیو بنا دوں گا تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے تیاری کرنے کیلئے چلیے ایک نوڈ بنا لیں گے کوپی میں اور پرتی ایک ویڈیو جو میں بناتا ہوں یا پھر جو چھوڑ گیا ہے کتنا آپ نے دیکھا ہے کتنا کیلاز کیا ہے چھوڑ گیا پرتی ایک بناتے رہے چلیے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے بیہار ڈیلی انٹرین اگزام 2025 جتنے بھی سیلیو سیلیو وردو ہو یا پھر آپ کا انگلیش ہو یا پھر میت ہو تو پرتی ایک روٹنگ بنالیں روٹنگ بنانے کے بعد میں آپ اسی time table کے حساب سے چلیں اور پڑھائی ہے وہ continue کریں جتنے بھی آپ کے سبجٹ ہیں سبھی سبجٹ کا دن میں روٹنگ بنالیں اور پرتی ایک کلاس کو آپ پٹن کریں پرتی ایک کلاس کو آپ دیکھیں اور پرتی کلاس کو جو کی تیاری کریں تب آپ ریگولر جو کی تیاری رہے گی اور گورنمنٹ کالیج آپ کمفرم ہو جائے گا آپ کو بہتر طریقے سمجھ میں آگیا ہے کہ ہم اردو کی تیاری کی کریں اور اردو کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کیا ہے اور ہم اس کو کس پرکار سے اپنا جو کی تیاری میں لگا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کالیج کو پراب کر سکتے ہیں آپ کو بہتر طریقے سمجھ مگیا ہے اپنے دوستوں کو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں گے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں دھنی بات